ہائے گائیس آپ لوگ کیسے ہیں آسا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں گائیس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گوڑ ہے اور ایک پیکٹ سو جی ہے گائیس تو بچہ لوگ کے خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے تو بچہ لوگ بول رہے تھے کہ ہمیں پوہ کھانا ہے تو اس لیے میں آج میں گوڑ اور سو جی سے پوہ بنانے جا رہے ہیں تو یہی رہا گوڑ میرا پانی میں ڈال دیم گائیس تب تک یہ کھول کے گل جائے گا اور میں اسی میں سو جی ڈال دوں گی پھولنے کے لیے تو گائیس میرا گوڑ گھول چکا تھا دیکھئے اس لیے میں ایک پیکٹ سو جی تھا بس سو جی اور گوڑ کا ہی پوہ بناؤں گی گائیس کیونکہ بچہ لوگ کا خوشی کے لیے اسی سب کرنا پڑتا ہے اور جب بچہ لوگ بول دیتا بنانے کے لیے تھا تھوڑا بہت بنانا بھی پڑتا ہوں لگے لیے تاکہ بچالوں بھی پھوش رہے تو گائس میرا سو جی گھلے گا نہیں گائس تو پوہ آچھا بنے گا نہیں تو اسی لئے میں سو جی پہلے ڈال دیتے اس میں تو ایک گھنٹا اس کو پھولنے میں لگتا ہے تو پھول جاتا ہے تو اچھا بنتا ہے تو سو جی میرا گھل میں اچھا سے گھول چکا تھا تو اسی لئے میں اب تیل گرم کر کے چھاک دے رہے ہوں اور چینی سے نہیں بناتی ہوں گائس کیونکہ چینی ہے بچالوں کے لئے اچھا نہیں ہے تو گوڑ سے ہی بناتی ہوں اور گائس ہم لوگ طرف پندرہ بیس دن سے لائن نہیں ہے تو بس ہی موبائل کے لائن سے ہی میں بیڈیو بنا رہی ہوں اور لائن نہیں رہنے کے قرآن گائس ٹھیک سے نجل نہیں آرہا اور بیڈیو بنانے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا اور کھانا بنانے میں بھی من نہیں لگتا گائس کیونکہ ہم لوگ طرف بیس سے پندرہ بیس دن سے لائن نہیں ہے جس کے قرآن کھانا ہم نہ بنانے میں بھی دکت ہوتی ہے تو گائس دیکھیں میرا پوہ بھی بن چکا ہے اور تھوڑا سا اور باقی ہے گائس بس چھاک دیں گے اور زیادہ نہیں بنایا تھے گائس کیونکہ کھانا بھی بنانا تھا اور اسی لئے میں تھوڑا سا بنا دے رہی ہوں صرف بچلوں کے لیے تاکہ یہ لبن جائے گا تو اس کے بعد کھانا بھی بنانا تھا گائس اسی لئے میں تھوڑا سا ہی چھاک دے رہی ہوں تاکہ تب تک بچلوں کی ناستہ کر دیں گے سوجی اور گوڑ سے پوہ بناتے ہیں گائس تو بہت اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں اور میٹھا بھی اچھا رہتا ہے جیادہ گوڑ نہیں ہے اس میں بس ایک پیکٹ سوجی اور دو دو ڈھلا گوڑ ڈالنی ہیں تو گائس دیکھیں میرا پوہ بن چکا ہے اور دکھنے میں کالا کالا لگ رہا ہے گائس مگر یہ جالا نہیں ہے کیونکہ گوڑ سے بنا ہوا ہے تو اسی لئے ریڈ ریڈ ہے اور چینی سے بنتا ہے گائس تو اتنا خاص بھی نہیں لگتا ہے کھانے میں گوڑ کے بنتا ہے تو اچھا لگتا ہے بچہ لوگ کے لیے تو اسی لئے میں گوڑ سے ہی پوہ بنا دے رہی ہوں کیونکہ گھر میں تھا ایک پیکٹ سوجی تھا اور گوڑ تھا گائس اور رات میں ان لوگ بچہ لوگ کا کھانے کا من کر دیا تو اسی لئے میں رات میں ہی بنا دے رہی ہوں اور اس کے بعد میں کھانا بناوں گے تب تک بچہ لوگ بھی خوش ہو جائے گا اس میرا پوہ بن چکا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو سپورٹ کیجئے گا گائے